زمین کو کاش کرنے کا ہمارے پاس دوسرا طریقہ کاشتیں امیق ہے یعنی intensive use of land اس کے اندر ہم ایک ایسی condition لیتے ہیں کہ جب ہم اپنی زمین کو زیادہ تر utilize کر چکے ہوں اب ہمارے پاس زمین کاشت کے لیے بچی ہی نہیں ہے زمین کی قلت ہو گئی ہے یعنی کمی ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم پہلے سے زیادہ پیداوار لینا چاہتے ہیں تو لوگ اس کے لیے نئے طریقے ڈھونگتے ہیں یعنی وہ پہلے سے زیادہ بہتر مشین لگانے کی کوشش کرتے ہیں پہلے سے امدہ بیج اچھا بیج اچھی کھات کو use کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے ہی جو زمین ہماری کاشت میں آئی ہوئی ہے اسی کے اوپر وہ زیادہ اچھی اکائیاں چاہے آپ انسانوں کی بات کریں یعنی کسان کی محنت کی یا مشینوں کی بات کریں وہ لگاتے ہیں یعنی زمین آپ کے پاس کم ہے قلت ہو چکی ہے تقریباً آپ کی ساری ہی جو زمین ہے وہ زیر کاشت ہے اب پیداوار بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو چیزیں use کر رہے ہیں چاہے وہ seeds ہوں فرٹیلائزر ہوں یا انسان ہوں مگانے کے لیے زمین کو کاشت کرنے کے لیے وہ آپ پہلے سے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس طریقہ کاشت امیگ کہلاتا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس جو ہے قانون تقلیل حاصل کا نفاظ ہوتا ہے اس کا قانون تقلیل حاصل کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک next unit لگائیں گے کس کا محنت کا اور سرمائے کا تو جو آپ کے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے مختلف پیداوار میں وہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی جو نیا آپ کا ایک مزدور ہوگا نا یا مشین ہوگی وہ آپ کو زیادہ پیداوار جو ہے وہ نہیں دیتا اس کی پیداوار جو ہے وہ گرنے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم پہلے کچھ فیرس کر لیتے ہیں ہماری پر مفروضات ہیں نمبر ون کے زمین جو ملک ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی ساری زمینیں زیر کاشت لائی جا چکی ہیں یعنی ان پر فصلیں اگی ہوئی ہیں اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم کاشت امیر کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں یعنی ہم محنت و سرمائے کی زیادہ کائیاں لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہم زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں تیسرا مفروضہ ہے محنت و سرمائے کی ایک کائی کی لاغت دس من پیداوار ہے کیا مطلب ہوئی اس کا کہ اگر آپ کسی کھیج سے دس من پیداوار حاصل کر رہے ہیں تو وہ برابر ہے محنت و سرمائے کی ایک کائی پر جو آپ خرچ کر رہے ہیں یعنی جو محنت و سرمائے کو پے کر رہے ہیں آپ جو ان کا مافضہ دے رہے ہیں وہ برابر ہے دس من پیداوار کے یہاں ہم روپیز کے ساتھ پیداوار کو نہیں بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم اس روپیز کے ساتھ ہم معافضہ نہیں بتا رہے ہیں ہم معافضہ بتا رہے ہیں پیداوار کے شکل میں یعنی محنت و سرمایہ کی ایک قائی پہ جو ہم لاغت آتی ہے خرچہ کرتے ہیں وہ اتنے ہی ہیں جتنے دس مند پیداوار سے ہمیں پیسے حاصل ہوں گے نمبر پور ہمارے پاس وہی ہے جب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ قانون تقلیل حاصل کا نفاظ ہوتا ہے آپ جب مزید ایک قائی لگاتے ہیں تو آپ کی مختتی پیداوار جو ہے وہ گرنے لگ جاتی ہے اب ہم اس کا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں ہمارے پاس محنت کی ہمارے پاس ہے محنت و سرمایہ کی ایک کہیں ہم بانچ لگا رہے ہیں ہمارے پاس فور ٹائپ آف زمین ہے اور یہ ہم مختتی پیداوار لے رہے ہیں ہم ہر زمین کی مختتی پیداوار لے رہے ہیں تو علیف کی ہمارے پاس ہے مختتی پیداوار کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم نے ایک اور محنت اور سرمایہ کی اکائی لگائی تو اس نے ہماری کل پیداوار کے اندر کتنی تبدیلی کی تو ہمارے پاس سیکنڈ ہم نے لگائی اس نے ففٹین یونٹ تبدیلی کی جو تھرڈ تھی اس نے ٹویل یونٹ کی یعنی ہمارے پاس جو مختتی پیداوار ہے آپ دیکھیں تو یہ گر رہی ہے جیسے ہم نے کہا تھا کانون تقلیل حاصل کا نفاظ ہو رہا ہے صحیح ہے تو یہ مختتی پیداوار ہماری شو کر رہی ہے دوبارہ ٹیبل کو سمجھ لیں کہ ہم سب سے پہلے لے رہے ہیں محنت اور سرمایہ کی اکائیاں ہم پانچ لے رہے ہیں اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کا ایک جو اکائی ہے اس کا جو خرچہ ہے وہ برابر ہے دسمن پیداوار کے پھر ہمارے پاس چار ٹائپ کی زمین ہے علیف بے جین دان یہ اور ان کی کولمز میں ہم نے ان کی مختتی پیداوار لکھی ہے مختتی پیداوار کیا ہے کہ جب آپ محنت اور سرمایہ کی ایک اور اکائی لگاتے ہیں تو آپ کی کل پیداوار میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ آپ کی مختتی پیداوار کہلاتی ہے ٹھیک ہے کل مقدار میں تبدیلی جو ہوتی ہے وہ آپ کی مختتی پیداوار لگاتے ہیں جب آپ محنت یا سرمایہ کی اکائی کا اضافہ کرتے جاتے ہیں اب مختتی پیداوار علیف میں ہے 20, 15, 12, 10, 8 بے میں ہے 15, 12, 10, 8, 6 جی میں ہے 12, 10, 8, 6, 4 دال میں ہے ٹین ایٹ سکس فور ٹو ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ آگئی ہے اب ہم اس کا انالیسیس کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخر ہمیں کسی زمین کو کہا تک استعمال کرنا چاہی ہے یا ہم اس کے اوپر مہند و سربائی کی کتنی اقائی لگائیں تو ہمارے لئے وہ سوٹیبل ہوگا اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم نے پہلی علیف ہمارے پاس زمین ہے اس کے اندر ہم جو ہم لگا رہے ہیں ون ٹو یہ ٹکن ٹوئنٹی ہے اور پھر ہے ففٹین پھر ہے ٹوئل پھر ہے ٹری پھر ہے فور اب یہ دیکھیں فور پہ ہمیں جو حاصل ہو رہا ہے وہ ہمارے مختتیم پیداوار ہے ٹین اور ہم نے ابھی یہ بات کی تھی کہ ہماری جو مہند و سربائی کی ایک اقائی ہے نا اس کی ویلیو بھی ہمارے پر ٹین ہے تو اس کا مطلب ہے ہم علیف زمین کو جب کاشت کریں گے تو ہم ٹین پہ روک جائیں گے یعنی ہم اس کے اوپر ایک دو تین چار مہند و سربائی کی اقائی لگائیں گے چار کے بعد ہم پانچویں ہی نہیں لگائیں گے کی کیونکہ ہماری اب پیداوار جو ہے مختتیم پیداوار وہ اس کی لاغت سے بھی کم ہوگی ہے لاغت ہے ٹین ٹین ٹھیک ہے یہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ ہمارے پاس جو پیداوار ہے وہ دس من پیداوار کے برابر ہے تو اس پہ خرچہ فیفت پہ تو ہم دس من پیداوار کا کریں گے لیکن ہمیں حاصل ہو رہی ہے آٹھ من پیداوار تو ہم پانچویں امپلائی نہیں کریں گے اب ہم دوسری کی پیداوار دیکھیں اب دیکھیں یہ ففٹین من ہے یہ ٹویل من ہے یہ ٹین من ہے اب یہاں پ پھر ہم ٹین پہ روک جائیں گے کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے پھر آٹھ من ہو گئی ہے یعنی اگر ہم بے زمین پہ چوتھا یونٹ لگائیں گے تو ہم پے اس کو کریں گے دس من پیداوار کے برابر لیکن یہ ہمیں دے رہا ہے آٹھ من پیداوار اگین ہمیں نقصان ہوگا تو ہم اس کو نہیں لگائیں گے اس کا مطلب ہے پہلی جو زمین کی ٹائپ تھی اس میں ہم نے چار محنت و سرمایہ کیے کئی لگائی اس بے پہ ہم نے تین لگائی اب ہم دیکھتے ہیں ج جین پہ کتنی لگائیں گے تو جین پہ ہم صرف دو لگائیں گے کیونکہ یہ ٹین اور یا پھر ایٹ ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں کوئی بھی نقصان میں نہیں جانا جاتا اگر آپ ایک زمین کلٹیویٹ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر میں دوسرا تیسرا یونٹ لگاؤں گا محنت و سرمایہ کا اور میں اس کو خرچہ جو دوں گا جپنی جیب سے جو پیسوس پہ لگاؤں گا خراجات میں برداشت کروں گا وہ تو ہوں گے دس من پیداوار کے برابر لیکن وہ دے مجھے آٹھ من پیداوار رہا ہے اس کا مطلب ہے دو من پیداوار آپ اس کو اپنی جیب سے دینے آپ کو نقصان ہو رہا ہے that's why you will stop at ten کہ جہاں پہ اس کی مختتین پیداوار اس کی مالیت کے برابر ہو گئی آپ روح جائیں گے ٹھیک ہے اور دال ہمارے پاس پہلے یونٹ پہ جو ہے وہ ٹین ہے جہاں پہ اس کی مختتین پیداوار اس کی مالیت کے برابر ہے تو ہم فردہ اس کو امپلائی نہیں کریں گے اب ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آکاشتی امیق میں ہم چار محنت و سرمایہ کی اقائی لگ جیم پہ اور ایک لگائیں گے دال پہ اور یہ ہمیں پتہ کیسے چل رہا ہے میں آپ کو پھر بتا دوں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر سرمہنت اور سرمایہ کی اقائی کی جو آپ کے پاس لاغت ہے مختتین پیداوار کے اس کے برابر ہو جاتی ہے اس وقت آپ وہاں پہ سٹاپ کر جائیں گے ٹھیک ہے مختتین پیداوار کے برابر ہو جائے گے اس کے بعد آپ نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ آپ کے لئے نقصان کا باعث بنے گی اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پر جو زمین کی کل پیداو علیر سے بحشیب سے بہشیخ د تھوز بینکتیں ہم سب کو اعلگ کر کے دیکھیں ہمارے پاس جو علی زمین کی پیداوار ہے ٹوٹل وہ ہمارے پاس 3 ٹوینٹی پلس فیفٹین پلس پلس ٹویل پلس ٹین ٹھیک ہے یہ ہمیں جو ہے ٹوپیداوار جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے جو کہ ہمارے پاس بن رہی ہے ففٹی سیون من یعنی علیف سے ہم نے جو چار لگائیں ہیں نا اکائیاں اس نے ٹوینٹی پلس ففٹین پلس ٹویل پلس ٹین اس نے ہمیں ففٹی سیون من پہداوار دی ہے ٹھیک ہے لیکن جو اس کے اوپر اخراجات تھے وہ تھے vyون اور ہر کی اکائی ہے دس من کے برابر اس کا مطب ہے فور ملٹی پلائے بیٹن اگر ہم اس کے اخراجات بنایں فور ملٹی پلائے بیٹن فورٹی من اس کا مطب ہے اس کا مطب ہے کہ علیق زمین پر ہم اخراجات جو کر رہے ہیں وہ چالیس من کے برابر کر رہے ہیں اور ریٹرن ہم لے رہے ہیں ففٹی سیون من یعنی یہ مطب ہے اس میں ہمیں فائدہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اب ہم بے زمین کا دیکھتے ہیں ففٹین پلس ٹوینٹی پلس ٹین اب جو ہمیں ففٹین پلس ٹوینٹی پلس ٹین ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں بے زمین سے جو حاصل ہو رہی ہے ففٹین پلس ٹوینٹ پلس ٹین تو یہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے تھرٹی سیون من پیداوار جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے اور جو اس کے اخراجات ہیں ہم دیکھیں اس کے پر کتنے یونٹ لگا رہے ہیں تین یونٹ تو 3 multiply by 10 یعنی 30 من کا اس کے ہم پہ اوپر اخراجات یا لاغت ہیں خرچہ ہے جبکہ یہاں میں 37 من کی پیداوار دی رہی ہے 7 من کا ہمیں یہاں پہ لگان جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے پھر جیم ہے جیم میں ہے 12 plus 10 that is 22 اور ہمارے پاس جو اس کا خرچہ ہے اس میں ہم کتنے لگا رہے ہیں 2 unit لگا رہے ہیں تو خرچہ ہمارے پاس ہے 2 multiply by 20 تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں ہمارے پاس پیداوار جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ 22 من ہے جو ہم اخراجات کر رہے ہیں 20 من ہے اب ہمارے پاس دال ہے تو ہمارے پاس 10 من اس کی پیداوار اور 10 من ہی جو ہے خرچہ ہے یعنی دونوں جو ہمارے پاس ہے یہاں پہ برابر ہو گئے ہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ دال زمین ایسی تھی جس کے اوپر جتنا اخراجات کیے گئے اس نے اتنی ہی پیداوار ہمیں واپس دیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری مختتی یا بے لگان زمین ہے